بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مبارک جوید نالین ایک آوڈیو آپ دیکھیں کہ ہم کچھ چیز نہیں لے کے آتے آپ کے لئے ہم اس میں صرف تفسرہ کرتے ہیں یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو مولانا شریفی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تکفیری دہشت گردوں کے پشپنا مولا طائر شرفی کے حقام اس میں مشکوک ٹرانزیکشنز کا انکشاف تکفیری دہشت گردوں کے سہولتکار اور پشپنا نانیاد پاکستان علماء کانسل کے سربراہ مولا طائر شرفی کے اگاؤنز میں مشکوک ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا ہے مولا طائر شرفی اردان شورہ کا اعتماد ہو چکے ہیں کانسل کی اکثریت پر مطمئن نہیں ہے بار مصدقہ حقائق اور شواہد سامنے آئے ہیں جس میں پاکستان علماء کانسل کے سابقا چیئرمین نے غیر ملکی بوعدے کیے تھے جو کہ سرہ سر اسلام اور پاکستان علماء کانسل کے دستور اور نصب الائرن کے خلاف ہیں ذرائع نصیر صاحب جی یہ جو کچھ بھی یہ ہے یہ ان کے علماء ہی ان کے مطلق بتا رہے ہیں جی اس میں ہم کوئی چیز نہیں لے کے آتے ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ نیک بندے کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آمنل کہاں سے ہے نا اور یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں آپ کو بغیرہ طور پر یہ نماع بتا بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے ممالک سے ان کے کون میں پیسے آتے ہیں نا بلکل اور یہ مران خان صاحب بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کریپشن والے یا جو رشوت لیتے ہیں جو منی لانڈنگ کرتے ہیں اس کو پٹکنے نہیں دوں گا بلکل مجھے یہاں پہ ایک چیز یاد آ رہی ہے آپ میں پتہ یہ جرمی تھا یا کون سا ملک ہے تھوڑا سا ذہن میں ابھی بات آئی ہے کہ وہاں کے وزیراعظم کا جو سیکری تھا وہ کسی ایسے ملک سے تلق رکھتا تھا کہ جو اس ملک کی جسوسی کارتا تھا دیکھیں جب اس کو پتا چلا تو اس نے اپنے جو وزارت تھی اس سے استیفہ دے دیا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جو سیکری ہے وہ کیا کام کر رہا تو میں نے پورا ملک خواب چلانا تو یہ ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آیا تو آپ دیکھیں یہ جو اشرفی صاحب انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں اگلے دن انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جس سے کسی اقلیت کو تقریف پہنچی ہو اس طرح ملسا جوسا بیان تھا ان کا تو یہ بھی افسوسناک ہے آپ دیکھ لیں شراب بھی ان سے پکڑی گئی اور کئی دفعہ یہ شراب کی حالت میں میڈیا پہ بھی آئے یہ بلکت ثبوت ہے سب کچھ عمران خان صاحب ایک طرف تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے علماء جو ہیں وہ جناب ان کی اردگرد ہیں اور جو یہ مشورے دیتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں اس میں وجہ یہ ہے عمران خان کی کہ وہ سوچتا یہ ہے کہ ان مولویوں کے بغیر میں گورنمنٹ چلا رہی سکوں گا ان کو میں خوش رکھوں گا اور ان کی خشامت کروں گا تو پھر شاید یہ میرے ساتھ کچھ مولوی چلتے رہے اور دوسرے مولویوں کو قابو میں رکھ لیں مگر افسوس یہ عمران خان صاحب کہ میں نے اس پہ پہلے بھی پروگرام کیے تھے کہ یہ نہ آپ کے مخلص ہیں نہ یہ پاکستان کے مخلص ہیں نہ ہی پاکستانی عمام کے مخلص ہیں اور نہ یہ اسلام سے مخلص ہیں اسلام کا تو ان سے دور دور کا میرا حق کوئی اتنا تلق واسطہ نہیں ہے جب بندہ آکے ایسے ایسے جوٹ میڈیا پہ بولے اور پھر نشے کی حالت میں ہو اس کا آپ دیکھ لے کے اسلام تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے اور پھر یہی لوگ اسلام کے ٹھیکے دار بنتے ان جیسے کئی اور ہوں گے جو باری باری نکل رہے ہیں آئے تک اگر آپ دیکھیں کہ جو مولوی گورنمنٹ میں شامل رہتے ہیں جیسے فضل آمان تھا یہ ہے اور ہے کوئی ہے نہ تو ان کے کریکٹر اپنے ٹھیک ہیں بادنمان بھی ہیں قبضہ گروپ کی پشت بنائی بھی کرتے ہیں خود بھی قبضہ کرتے ہیں اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو اخلاقی طور پہ بھی انسان کو زیب نہیں دیتے اور اسلامی طور پہ بھی اور نہ یہ محبہ وطن ہے ٹھیک ہے حکومت میں آکے کمیشن بھی کھاتے ہیں میں نے یہی تو گزارش کی اب آپ کو پچھلی دفعہ اچھا یہ نسی صاحب پچھلی دفعہ آپ کو کسی سے کہا تھا کہ ان کو حرام کھو نہ کھو تو کیا کہنا چاہیے جب آئکو بندہ کوئی چیز بھی حلال نہیں کھا رہا تو کیا اس کے الفاظ ہونے چاہیے آپ کے خیال میں بیسے بار کرتے ہیں دیکھیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں چلے اگر ہماری بات نہیں ان کے اپنے مولویوں کے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنڈ میں پیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اوڈے کے علاوہ مسیوط یہ یہ تو ہے کہ اوڈے کے علاوہ کوئی سزا نہیں کوئی پوچھ کیچ نہیں ہے آپ دیکھیں جہاں نہیں ڈگری پکڑی جاتی جی اس کی جی وہ یہ جی اب اوڈے پہ نہیں رہے گا آپ یہ یہ نہیں کرے گا اس کو سزا تو نہیں ہوئی نا کسی کو بھی تو جب تک سزا والا سلسلہ ٹھیک نہیں چلے گا آپ کس طرح یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب پاکستان کی حالت ٹھیک ہوگی دیاست مدینہ کی طرف جائے گا پاکستان دیکھیں حکومت کا یہ حال ہے کہ پندرہ بیس دن پہلے رنگ روڑ جو راولپنڈی اسلامباد والا ہے اس کتنا شور مچہ اتنا شور مچہ ساری حکومت ساری عدالت بیٹ میں شامل ہو گئی وہ بلکل ختم ہو گیا ظلفی بخار سائٹ پہ ساری دنیا سائٹ پہ وہ چپ چپا تو یہی تو پرابلم ہے جب کسی سے کوئی جواب پوچھتے ہیں جب میڈیا پہ شور پڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کرے ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دو نمبر طریقے کے ساتھ کوئی پردے سے غائب ہو جائے گا کسی کے پاس جواب نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں ایک سوال و جواب جس طرح اس نے شروع کیے وہ لوگوں نے سنے ہو گئے ریپ کے کیسوں کے مطلق خود عمران خان وزیراعظم یہ مان رہا ہے کہ یہ سارے کیس جو ہے ان کی اطلاع جو ہے وہ پولیس کو نہیں ملتی نہ میڈیا پیاسے یہ عمران خان کے وزیراعظم کے یہ الفاظ ہے اور ساتھ وہ بے بس اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب اس کا عدالتے ہیں یا دوسرے ہیں جو کیس بناتے ہیں اس کا میں خلاصا آپ کو یہ بتا جاتا ہو وہ اچھی طرح اس کیس کو پیش نہیں کرتے آپ ایک ملک کا وزیراعظم یہ بات مان رہا ہے اور وہ آپ دیکھ لے کہ وہاں پہ کس طرح آپ ہلاٹھی کر سکتے ہیں کس طرح آپ انٹرنیشنل لیور پہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ اس طرح کی کیس نہیں ہوتے جب وزیراعظم خود کہہ رہا تو اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی فکر ہوتی کہ اور ہماری جو پاکستان کی عزت ہے اس کی بھی فکر ہے جو کہیں وہ متاثر نہ ہو مگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کے کام اچھے نہیں ہوں گے تو اس میں ٹھیک ہے مگر پوشت کیوں کہ کرے نا کوئی تو عدالت اپنا ایسا فیصلہ کرے جسے کچھ سسٹم کو ٹھیک کرنے کا آغاز کرے مبارک صاحب خبریں بڑی پڑی ہیں اخبار بڑی پڑی ہیں میڈیا چیخ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا حالات ہو رہے ہیں یہ کس طرح اپنا حمیج درست کر سکتے ہیں دنیا میں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں فرض کریں آج اب ایسے ایسے معاملات اٹھ رہے ہیں میں آج سارا مکسی پروگرام کر دیتا ہوں کہ یہ جو پیر فقیر بنے ایک ویڈیو صاحب نے آئی وہ دکھا بھی نہیں سکتے آمنہ بدکسمتی یہ ہے وہ ویڈیو یہ ہے جناب کہ پیر صاحب کے پاس خواتین جاتی ہیں پیر صاحب ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ خواتین کہتی ہیں ہم کل آجیں گی کل کر لینا آج نہ کرنا پرسم آجیں گی اور وہ پیر صاحب کے پاس جو لوگ اپنی خواتین کو بجواتے ہیں ان کو بھی بتا ہے کہ یہاں پہ پہلی چیز سے یہ ہے کہ پیر ایک لفظ چلتا جلی ہے پیر ہوتا ہی نہیں ہے کون ہے پیر مجھے نہیں سمجھاتی تو اپنی خواتین کو وہاں بجواتے ہیں پھر آپ دیکھ رہے جس مارچنے کی حالت یہ ہو کہ خواتین خود جا کے وہاں پہ ایسے کام کریں اور ان کی نسلیں پھر بربادی ہوگی اور وہاں اپنی وہ پوچھ رہی خاتون کہ یہ کس طرح کا دام ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ اسی طرح کا دام ہے اب آپ کے خیال میں اگر بہت ہی بہت ہی کوئی جہل عورت بھی ہو کسی گاؤں کی ایسے میں جہاں پہ چلو جی آپ مان لے کے لیے موبائل فون بھی نہیں ہے ٹی وی بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے اس کو بھی بتا کہ یہ غلط کام ہے کہ نہیں بتا ان کی معاشرے میں جو بندے ہیں ان کے اپنے پر پکیاں بند گئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی جسے آپ نے کہا کہ ابھی خبر چل رہی ہے کہ عثمان مرزا کو پھر چار روزہ جسمانی رپانے پہ بھی دیاں ہو سکتا ہے وہاں پولیس کوئی لے دے ہو کے چھوڑ جائے اب پندرہ بندے اس میں شامل ہو گئے ہیں پہلے تھوڑے بندے تھے اب تحقیق اور ہو رہی ہے کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے ابھی بڑے بڑے نام سامنے آنے ہیں یہ برقیلہ طور پر یہ میں بات مانتا ہی نہیں ہوں آپ کیا بھی ذہن نہیں مانے گا کہ صرف لڑکی جو وہ لڑکا تھا جو ویڈیو آئی ہے وہاں تک یہ بات رہی ہو آپ کے خیال میں یہ جو جانور وہاں کٹھے ہو رہے تھے ان سے وہ لڑکی محفوظ رہی ہوگی اور یہ ایک لڑکی نہیں اس طرح کی بے شمار لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے قابو میں آئی ہوگی اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کے اوپر اگر تو پولیس جو ہے مخلص ہے اور میڈیا کے ذریعے پہ اس وقت دباؤ پڑا ہوا ہے وزیراعظم نے خود بھی اس کی طرف توجہ دی تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے شہرے سامنے آئیں گے اور یہ افسوس کی بات ہے امران خان کی بیگم کیوں نہیں اس معاملے میں بولی ہیں وہ چلی تو جاتی ہیں جہاں جتیم بچیاں پڑھتی ہیں دارالومانی یا دوسری جگہ ان کو آگے آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ خواتین کے حقوق ہیں پاکستان کے لئے بلکل ان کو بھی آگے آنا چاہیے صرف ان کو نہیں آنا چاہیے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مگر یہ ہو نہیں دہا وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مسائل میں صرف دلچسپی لیتا ہے وہ کسی کے مسائل میں دلچسپی نہیں لیتا کئی لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کی تنخواہ لیتے ہیں مگر جیسے وہ اندر سے ڈڑتے ہیں ان لوگوں سے آپ نے بتایا کہ پندرہ لوگ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پندرہ لوگوں تاکہ محدود ہوں گے یہ لوگ اس میں بلکل اس میں آپ کے سیاسی رہنمہ بھی انقریب سامنے آ جائیں گے جو قوم کی تقدیر بدلنے والے ہیں جو ریاست مدینہ بنانے والے ہیں آپ نے کل بتایا تو ہے کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی پارٹی سے نکلا ہے ابھی نکلا ہے ابھی یہ دیکھیں کہ یہ جاتے کہاں تاک ہے اور کسی سیاسی پارٹی جس طرح نون لیک ہے کسی میں غیرت نہیں یہ آئی کہ آکے میڈیا پر کوئی بات کرتا نا شاید کیوں میں نے نہیں والا سنی ابھی دیکھیں نا اس میں کہ عدالت کے سامنے جو کیس پیش کیا جائے گا اب ویڈیو سامنے ہو اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پھر کوئی گوجیائش رہتی نہیں ہے نا ایسے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں تو واپس آجوں گا وہ انہیں صحافیوں کو کہا ہے کہ دیکھیں کہ میں کس طرح جلدی واپس آجوں گا بہت بڑا وہ سنا کے پراپورٹی ڈیلر اور بزنس من ہے وہ اس کی وہاں دہشت پائی جاتی ہے اس علاقے میں ملکل ایسے ہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ خود جو طاقت ان کی ہوتی وہ ایسی ہوتی کہ ان کے ساتھ سیاسی لوگ ہوتی ہیں ان کے ساتھ سرکاری لوگ ہوتے ہیں پھر یہ ایک طاقت بنتی ہے نا ایک عام آدمی کو آپ ایک عام آدمی کو جا کے اسلام آباد میں جو کہہ دے جو اس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو تو وہ اس طرح کام نہیں کر سکتا نا تو یہ بقیدہ طور پر ایک مافیا ہے جو مکمل طور پر اس طرح کاموں میں ملوث ہے اور ان کے پاس بیشمار ویڈیوز ہوں گی ایک نہیں ہوگی ابھی اگر وہ جلشید دستی صاحب نے جس طرح جس طرف قدم اٹھایا تھا پانچ سال پہلے اگر اس طرف توجہ دے دیتی ہیں نہیں وہ تو اس کے تو خلاف ہو گئے بعض میں تو وہ الیکشن بھی آ گیا ان میں کوئی شریف آدمی آگے بات کر سکتا ہے غریب آدمی بات کر سکتا ہے ابھی ایک اور آپ کا غیرت مند سیاستان ہے وقفے کے بعد ذرا اس کی بات بھی میں سنانی چاہتا ہوں میں کچھ چیز نہیں لارا میں ان کی باتیں لے کے آتا آپ کے ساتھ میں جب خود ہی یہ چیزیں مانتے ہیں ناظرین جو نے نائم بروز ٹی وی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی دوبارہ آدھر جی ناظرین بریک کے بعد آپ یہ بھی ذرا سن لے مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویہ جو اینہا ہوا اپڈیٹ دونے کے قریب پہنچا ہوا ہے نسید صاحب یہ خواہجہ عصب صاحب ہے آپ نے سنا یہ کہتے کہ ہمارا مطلب تبدیل کریا جائے اور اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیزیں آنے چاہیے مقصد یہ ہے ہمتا نا اور رنگ پسٹم بیٹھ گئے ہر چیز ہی بیٹھ گئی ہے میں کلی دفعہ بہلے بھی سنا جو گا کہ پروگرم چلتا تھا پار ٹاک وہ اس میں میں کبھی کبھی بیٹھتا تھا بیس سال پہلے ایک وہاں پہ دوست تھے تو وہ کہہ لگے کہ میں نے کہا جی آپ وہاں پہ کیا کرتے تھے پاکسائر میں کہتے تھے دوسری سنیا نا کب پٹھا بیا گیا میں کیا ہو کہنا میرا واقعی اٹھانا پٹھا سی جڑا بیا گیا سی مقصد یہی ہے کہ انہاں پٹھا بیٹھا تھا اب ایک سیاسی رہنمار جو اور ساتھ دراز سے یہ جناب سیاست میں ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھی ان کے موں سے سچی باتیں بھی نکل جاتی ہے چوزی زفرلہ خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے اگدہ بدایا تھا کہ انہوں نے فلسطین اور کشمیر کے جو مسئلے پر بات کی تھی نا ٹھیک ہے اب یہ لوگ آکے خود بتاتے ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ گورنمنٹ چلا سکے یا ہم اس قابل نہیں کہ لوگوں کی خدمت کر سکے سوفڈر آپ پوری تفسیر تو اور نیس میں انہوں نے بدائی مگر مقصد یہی تھا کہ حالات ہمارے بہت خراب ہو چکی ہے نا جی وہ خود کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حجاہ ہوتی ہے بلکل بلکل اب ان کے اوپر بھی ایسے مقدمات ہیں جن کا آپ کو بھی لمحنہ جی ان لوگوں نے عرصہ دراز سے گورنمنٹ میں رہے یا باہر رہے لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیے ان لوگوں نے اپنی فیملی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دوسرے تیسرے جو ہوتے قریبی ان کے لیے بڑی محنت کی یہ نہیں میں کہتا مگر عوام کو جس حالت میں انہوں نے چھوڑ دیا پھر عوام کی حالت پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤ یہ خوش رہتے ہیں کہ ہمارے شام کو کوئی چار لوگ اردگر بیٹھے ہوں اور ہم بس ہے اس طرح وہ ایک چوزری آکے بیٹھ جاتا ہے ایک بڑا آدمی بیٹھ جاتا ہے باقی کوئی نیچے بیٹھ گیا کوئی تھوڑا سا جو اچھے تلقہ اللہ ہوا وہ وہ پاس بیٹھ گیا اوپر بیٹھ گیا تو ایک محفظ چلتی ہے بڑے کچھ رہتے ہیں یہ لوگ اس میں سرکاری افیسر بھی آکے ان کے پاس بیٹھتے ہیں خشام ہر بندہ جو ہے اس چکر میں پڑھا ہوا ہے اور تبادل کرواتے ہیں بلکل بنیادی طور پر اس طرح یہ جو قوانین کا ڈھانچہ ہے وہ میرے حساب سے ختم ہو چکا ہے بات ہو رہی ہے کہ یہ وزیر دفاع رہتے ہوئے ایک عرب کنٹری کی ملازمت کر رہے تھے یہ اکیلے نہیں یہ وزیر دفاع تھے جو وزیر آدم وہ بھی کار رہا تھا یہ دیکھیں کہ انہوں نے ملازمتیں کر کے چھو کروا کے دیکھیں پیسہ مٹھوڑنے کا کیسا کثر ڈھنگ ہے نہیں میں نے یہ شروع میں بتایا کہ وہ دوست کہہ رہا تھا کہ پٹھا بیٹھا گیا تو میں وہاں پہ ایک چیز اور لے آئے کہ جس جس طرح یہ اپنے مفادات کی طرح اپنی مفادات کے لیے دوسرے موالک میں جا کے اس طرح کام کرتے ہیں وہاں پہ اپنے ملک کے راز نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں سوچنلی بات ہے اپنے ملک کے جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے ملک کے حال خراب اور ملک میں خطرہ ہو تو یہ ان لوگوں کے پھر ایک قیمت ہوتی ہے جو بڑے بڑے ممارک جو ہیں وہ پھر ان کی قیمن لگاتے ہیں آج اگر آپ دیکھ لے ڈاکٹر قدیر اگر دیکھ لے عرصہ دراز سے اس کے لیے مسائل بنے ہوئے اگر کوئی مخلصانہ طور پر ملک کی خدمت کرے تو قوم اس کو سر پر بٹھاتی ہے ادارے اگر فوج نہ ہوا مبارک صاحب تو یہ ملک بیچ کے کھاڑے ادارے بھی ادارے چاہے کتنے بھی کمصور ہوں اپنے جو ملک کے جو ہیرو ہوتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں بلکم بلکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کے اوپر تھا جی اس نے پاکستان کو اینڈمی طاقت بنایا حالانکہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور اچھا پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وضل ہے بات سے بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالسلام کو کتنی عزت دی دیکھیں ایک سوچنے لی بات اور ایک یہ ڈاکٹر قدیر ہے فرض کریں اس کے اوپر بھی الزامات تھے کہ اس نے کچھ ایسی رات جو تھے وہ مختلی ممالک کو دیئے ہیں تو پھر اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں دیئی نا تو یہاں سے بھی آپ کو اصحاب لگانا چاہیے یہ جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا اور دنیا میں اس کی عزت جو ہوتی ہے جو ملک اور قوم کی خدمت کریں اور دیکھیں جی آپ نے عبدالسلام صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے پاکستان کی شہریت نہیں چھوڑی بلکل اور ان کا جو گھر تھا وہ بھی یہاں انگلینڈ میں ہم نے اس پر بھی پروگرم دکھایا تھا کہ وہاں وہ گورنمنٹ نے ظاہر ہے انہوں نے ایک ایسی عزت اللہ تعالیٰ نے میں بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عزت ملتی ہے ساری دنیا میں عزت ہوتی ہیں بلکل تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کس طرح مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں یہ آکے بس اپنی اپنی سیاست چمکاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہمارے سے شروع ہوتی ہے پھر ہماری اولاد ان کو زیادہ سو ہوتے ملنی چاہیے ان کی زندگی اچھی گزرنی چاہیے اور یہ چل رہا ہے وہاں میں آپ دیکھ لیں غریب کی تو کوئی رہا پرواہ نہیں ہے مہارک صاحب ابھی خبریں آ رہی ہیں بھارشوں نے تو تباہی مچا دیا بڑے بھائی شہروں میں پل ٹوٹ گئے ہیں گھروں میں پانی اور آپ اگر دیکھیں اصل میڈیا پہ جا کے کہ وہ ایک ہاؤسپیٹل میں پانی کھس گیا اور مریضوں کو وہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں بیٹ پہ ڈالتے ہیں بلکو وہ ویڈیو میں چال رہی ہے اب تمام ویڈیو تو ہم دکھاتے نہیں جو باتیں ہم بتاتے ہیں وہ بلکو سچ ہوتی میں آپ کو بتاؤں جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں وہ حقیقت پہ ہوتے ہیں میں اس چیز کے صدق خلاف ہو کہ کوئی اپنے طرح سے کوئی ہم کہانی آپ کو بنا کے سنائیں کوئی نہ کوئی چیز کہیں ہمیں ہی ملتی ہے تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگلے دن وہ بھی ویڈیو چاہ رہی تھی کہ ہاؤسپیٹل میں کتا مردے کو کھا رہا ہے یہ مہمونی چیز ہے جس جگہ پہ نہ زندہ انسان کی قدر ہے نہ مرے ہوئے کی قدر ہے تو وہاں پہ پانی آ جائے وہاں پہ کچھ بھی آ جائے اور جہالت کا یہ میں آ رہا ہے کہ جب کسی کو اس طرح توجہ دلائی جائے تو ان کے پاس جواب نہ تو کوئی کہے گا ڈگری اصلی ہو یا جالی ہو کسی کو کہا جائے کہ سندھ کے وزیر کو کہ جناب پانی آ گیا تو وہ کہتا ہے جناب یہ پرانی بات ہے کہ پہلے آپ پانی کو ترست دے آپ پانی زیادہ آ گیا تو ہمارا کے قصور ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں تمسکر اڑاتے ہیں غریبوں کا اور یہ تقریف دے ان کو احساس نہیں ہے قوم کا ان کو اندر کوئی اسی قسم کیا نرمی نہیں ہے لوگ کے لیے کوئی یہ پتھر دل لوگ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ آکھ ایک ڈٹائی سے چھوٹ مولتے ہیں وہ کہتے ہیں تیڑلے کی کرپشن نے کی جس طرح کل انہوں نے شہبار شریف نے پریس کانفرنس کی ہے کہ مجھے ٹرائی آتم کہا جاتا ہے میں نے آپ کو اہلے بتایا تھا کہ ان کی ادارے ہیں ان کی پولیس ہیں ان کو کوئی ڈرا سکتا ہے ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہو اگر کوئی سوال پوچھ لے تو یہ ڈرا دیا یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا آپ کو ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں جب آپ کے ایک چیز میں آپ کو بتاؤ جب آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا نا یا تو آپ لڑائی کریں گے یا آپ پھر کوئی ایسا کام کریں گے جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے پریشان کی ہے اب وہاں پہ اگر انہوں نے پوچھ کچھ کی ہے تو وہ میرا کہلہ جس طرح اس بندے سے پوچھا ہوگا تو آج کا کسی بندے سے نہیں پوچھا آگا کیونکہ اس سے وہ ڈرھتے بھی ایک کار کو یہ پھر گورنمنٹ میں آگیا تو پھر آگے ہماری تباہی اطارے گا نا ایک عام آدمی سے جب پوچھتے ہیں تو پشواشی کو یہ بھی بتاؤ نا جی کس طرح پوچھتے ہیں نا جی ہے ملکی حالات جو آپ نے پہلے حصے میں بتا دیا کہ یہ دیکھیں ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں اس سیاست دیام کیا کر رہے ہیں اب میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ویڈیو شاہ رہی سوشل میڈیا پہ کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے بھی یہ پاسپورٹ دے تو میں ملک سے باہر نہ جاؤں نا اور ساتھ ہی یہ کہہ رہی تھی میری چھوٹے سے کوئی علاج ہو نا سرسل میں جانا چاہتی ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا انہوں نے کہنا ہے جو موہ میں آتا ہے وہ یہ بول دیتے ہیں اور اس سے میں یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری بات آئی گئی کر دیتے مگر آئی میڈیا کا دور ہے وہ بار بار میڈیا پہ یہ چیزیں پہ چلتی ہیں نا اگر اتنا ہے تو کیوں نہیں اببا جی کیوں نہیں آتے پھر دو بھائی کیوں نہیں آتے کسی نے نہیں آنا وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک عمران خان ہے بعد میں ان لوگ کی کوئی بعد میں جو کوئی بات چیت ہو جائے آپ کو بتا ہے بیر عزیر بھی آگی تھی ہمارے ملک میں یہی تو سیاپہ ہے کہ بات چیت ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ان لوگ کے بغیر ملک نہیں چلتا ان لوگ کے ساتھ بات کرے مگر میرا خیال ہے کہ عقل سے کام لینا چاہیے نئے چیرے لے کے آئیں پاک صاحب چیرے سامنے لے کے آئیں اب یہ بھی سوال ہوگا کہ پاک صاحب چیرے لے کے کہاں سے آئیں یہ بھی تو ایک مسیبت ہے نا وہاں پہ کیوں کہ وہ اپنی طرف سے مران خان کو لے کے تو آئے ہیں نہیں مران خان کیا کرے وہ خود تم میں نے بتایا مان رہا کہ یہ کمزوری ہاں ہمارے اندر ہے وہ ٹھیک ہے ایک بھی کمزوری نہیں ہے یہ تین سالوں میں یہ بھی تو دیکھے نا آپ اور جناب یہ ہے کہ انگلینڈ نے یہ جو کل کچھ نرمی کر دی یہ انیس طریق کے بعد کہ آپ یورپ میں آ جا سکیں گے گھروں میں نہیں جانا پڑے گا مسجدیں وغیرہ ان میں بھی کافی صورت دے دی ہے اور اس میں ابھی وہ ممالک شامل نہیں جو ریڈ لسٹ میں ہے نا مگر جرمی جہاں بھی آپ جانا چاہیں آئیں جائیں مہاں سے جب واپس آئیں گے تو آپ کوئی گھر میں نہیں رہنا پڑے گا یہ انیس طریق کے بعد یہ قوانین جو ہیں یہ عمل میں آئیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے لوگ کیا کوئی نقصان نہ ہوں مگر لوگوں کو خود شعور آ گیا ہے کہ کورمنٹ کو بسانے کی ضرورت دی اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتیاط کریں جب تک بلکل ہلا ٹھیک نہ ہو جائیں تو یہ بھی ایک کل کی جو نئی آپ کے سامنے خبر میں نے بتا دی ہے تو اور کئی بات نصیص صاحب پاک صاحب کرونا پھیل رہا ہے پھر اب بھی بتا رہے تھے کہ کلاچی میں چودہ فیصد ہو گیا ہے وہاں کیونکہ قربانی والی عید بھی آ رہی ہے اچھا ایک اور پروگرام میں میں کوشی کر رہا ہوں کہ کئی جگہ پہ احمدیوں کوئی قربانی سے روک دیا گیا ہے وہاں کے جو انتظامیاں انہوں نے بلا کے تو سخت الفاظ نے کہا کہ آپ قربانی نہیں کر سکیں گے ہمارے پاس یہ کل کی اطلاع آئیت شکی ہے اور اس پہ ایک میں پروگرام کرنے کی کوشی کر رہا ہوں جہاں آپ پہ یہ حالات ہوئے ہیں وہاں سے رابطہ کرنے کے لیے بات چیز چل رہی ہے تو میں کوشی کروں گا کہ اس پہ ایک سپیشل پروگرام ہم کریں عید سے پہلے پہلے اور کہاں کہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے جو بھی لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سکرین کا یہ نمبر پر رابطہ قائم کریں اور ہمیں وہاں سے اطلاع دیں ان کے نام وغیرہ نہیں ہم لیں گے تصویر وغیرہ نہیں لیں گے مگر ہمیں بتائیں ضرور کہا کے لوگ کو پتا چلے کہ پاکستان میں اہمدیوں کے لیے کتنی مذہبی ازادی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج ناظرین میڈیا کا دور ہے اور یہ نائن ورزرز ٹی وی ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس چیز کو بڑے بڑے ماشاءاللہ صحافی بھی مانتے ہیں کہ جو ہماری پروگرام ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور ان پر بہت میند کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حضر ہے اور اس پلیٹ فارم میں سب کو آواز اٹھانی چاہیے جو جو مسائل ہمارے لیے ہیں ٹھیک ہے نسی صاحب؟ بیلکل کیونکہ یہ ہمارا تفسرہ بھی ماشاءاللہ ساری دنیا میں چلتا ہے تو یہ آپ نے اچھا کہہ دے کہ جو بھی دوست کو پرام کرنا چاہیے سیاسی مذہبی یا کسی کے ساتھ کا بھی ہم اسی تسلیل یا نام نہیں دیں گے مگر آواز اٹھائیں آواز اٹھائیں تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ غلط جا رہے ہیں اور ہم ٹھیک ہے جوڑے لے نائن ورزر ٹی وی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے کل نئے پروگرام میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ